اسلام علیکم الیکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کریں گے اتقاف کی کہ اتقاف مطلب دنیا سے دور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب نزدیکی کا یہ ایک ذریعہ ہے لیکن میں نے جو دیکھا ہے نا اس سال کہ اتقاف مجھے مطلب بڑا افسوس ہوئے ہیں میں نے ایک جگہ نہیں دو تین جگہ گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ جو اتقاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ مطلب اندر بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں کوئی ذکر ذکار کچھ بھی نہیں ہے اور ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کافی مطلب زیادہ عمر کا بندہ تھا وہ اتقاف بیٹھا ہوا تھا اور وہ واشروع میں جا کے سگرٹ پی رہا تھا جو میں نے رات کی بات آپ کو اپتا رہا ہوں تو اسی مسجد میں ایک جوان لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا وہ جب ہم ایک جگہ گیا تھا وہ تراویاں پاڑا تھا تو ہم آگے تراویاں پاڑے ہیں وہ جو لڑکا اتقاف بیٹھا ہوا ہے وہ فون پہ لگا واشون کے ساتھ کھڑا گپے مار رہے ہیں تو مجھے یہ بڑا افسوس ہوا ہے چلو جو بندہ روزیں نہیں رکھنا روزیں نہیں رکھ رہا مسجد میں نہیں جا رہا میں کہتا ہوں وہ ہم سے اچھا ہے کیونکہ وہ جو گناہ کا رہنا اپنے اوپر ہے اس کا یہ اتقاف کے ساتھ بھی مزاق ہے اتقاف کا عدب ہے جو مطلب عدب ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے دبل گناہ اور مطلب ہم میں سوچتا ہوں کس سائٹ بھی جا رہے ہیں ہم لوگ اگر ہم ایون کہ وہ دو تین دن والے بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی صحیح سچے دل سے نہیں بیٹھے کسی جگہ محفلے لگی ہیں گپے مار ہیں کسی جگہ وہ اتقاف والے نہ ذکر نہ ذکار پہلے کیا ہوتا تھا قرآن پاک پڑھتے تھے لوگ دنیا سے دور ہو جاتے تھے نہ کسی کے ساتھ بات مطلب صحیح پیور اتقاف تھا لیکن اس حال میں نے دیکھا یار میں نے توبہ کیا یا اللہ بس بندہ کیا کہہ سکتا ہے اللہ لوگوں کو ہدایت دے ہمیں ہدایت دے تو رمضان شریف بھی اینڈ پہ چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے گناہ معاف کریں ہم نے جو ٹوٹے پوٹے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اپنی پارکہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ یارہ سے لوگوں کو ہدایت دے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ